سعادت کا وہ غلط پہلو جو روافض سے چل کے آل سنت میں داخل ہوا آج سے صدیوں پہلے اب وہ اتنا سخت ہو چکا ہے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق قرار دیا جا رہا ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آپ کے دین میں ضروری ہے کتب انہیں ترازو پکڑے ہوئے ہیں کہ فلان حفظل ہے فلان حفظل نہیں ہے اگر شریعت نے بیان نہ کیا ہوتا تو پھر ہمارے لئے یہ جائز ہی نہیں تھا اب جس ایمان کی بنیاد پہ جنت ملنی ہے اس ایمان کے اندر یہ چیز شامل ہے میں آپ حضرات کے سامنے فتوہ رکھ رہا ہوں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا عام لفظوں میں اس کو کہیں گے ایک ہے جزیت فضل جزیت جزو ہونا یہ فضل حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حاصل ہے لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل نہیں ہے یہ جزوی فضیلت مگر افضلیت مطلقہ کا مدار کس پہ ہے اور جو افضلیت مطلقہ ان کی نامانے کسی جزوی فضیلت کے پیش نظر اس کا حکم کیا ہے اس لیے ضرورت ہے امام احمد رضا بریلوی کی آل حضرت فضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے چلد نمبر انتیس میں دو سو چواتر نمبر صفحہ ایک مسئلہ اس میں ذکر ہے جو دو سو تیاتر سے شروع ہوتا اب اپنے جگہ جا کے فتاوہ رضی اللہ تعالیٰ بھی پڑھنا آل حضرت کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آل حضرت کی مان جاؤ آج رفض میں ڈوبنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم ایک منقبت آل حضرت کے لکھ دیں گے تو حق ادا ہوگا وہ تمہاری منقبتوں کے محتاج نہیں ان کا فیصلہ مانو جو فیصلہ آل اسلام کا پہلے دن کا ہے کیا فرماتے ہیں علماء حقانیین اہل سنت و جماعت قصرہم اللہ نصرہم و امدادہم مسئلہ زیل میں کہ زید بحمد اللہ تعالیٰ کسی ضرورت دینی کا انکار نہیں کرتا ساری ضروریات دینی عقیدہ اس کا ٹنہ ٹنہ ہے بلکہ اس میں شک بھی نہیں کرتا سوائے ایک چیز کے باقی سب صحیح ہے بلکہ وہ ایسے شخص کو بھی کافر و مرتد جانتا ہے یعنی جو اہل سنت کی عقیدے سے بٹکا ہوا باوجود اس کے اس کا ایک عقیدہ یہ ہے یعنی باقی سب تو کلیر ہے اور سخت بھی بڑا ہے وہ لیکن ایک عقیدہ اس کا یہ ہے توجہ رکھنا وہ کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ افضل الناس بعد الانبیاء علیہ السلام ہیں لیکن ایک قانون ہے علماء جانتے ہیں کہ ما من آمین اللہ وقد خصہ منہ البعض کہ جو بھی عام ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اس سے مقصود بھی ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے افضل ہیں مگر وہ استثناء کرتا ہے یہ جو اس کی غلطی ہے وہ کہتا ہے حسنین کریمین سے افضل نہیں یہ اس کا عقیدہ کہتا ہے کہ یہ عام مقصوص الباز ہے افضل الخلق بعد الانبیاء علیہ السلام ہونا یا افضل الناس بعد الانبیاء علیہ السلام ہونا ٹھیک اب باقی سب سے افضل مانو ان کو یہ اس کا ایک بندے کا وہ کہتا ہے حسنین کریمین سے افضل نہیں کیوں یہ لفظ آل حضرت نے جو لکھی اس کے کہ اسی ناس سے حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستثناء ہیں ان سے صدیق اکبر افضل نہیں کیوں اب کان کھول کے سننا یہ آج انپڑ سجادہ نشین اور کئی جاہل مفتی اور کیا پتہ نہیں اسی پر اپنا سارا دندہ چلا رہے ہیں جو اس کی اس وقت دلیب تھی وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہزادگان دودمان نبوت ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں شہزادگان دودمان یعنی دودمان ہے خاندان کہ یہ خاندان نبوت کے شہزادے ہیں دونوں ہستیاں اور حضرات خلفائے اربع دروگ گورہ حفظہ اب مولا علی تو بھی اس نے ساتھ سے عامل کر لیا اس نے کہا کہ حسنین کریمین جو ہیں وہ تو شہزادے ہیں خاندان نبوت کے اور یہ چاروں خلفاء جو ہیں وہ ذرائع شاہ سریر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ تاجدار ختم نبوت کے تخت کے یہ وزیر ہیں لیکن شہزادے نہیں ہیں چاروں حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق عاظم حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہم اچھا اور آگے اس کے سغرہ کبرہ دلیلیں کہتا ہے اور وزارہ سے شہزادوں کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے اب یہ رچی بسی بات ہے آج ہمارے معاشرے یعنی سعادت کا وہ غلط پہلو جو روافض سے چل کے آل سنت میں داخل ہوا آج سے صدیوں پہلے اب وہ اتنا سخت ہو چکا ہے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق قرار دیا جا رہا ہے وہ شخص کہتا ہے یعنی یہ دلیل ہے کیسے نہیں کریمیں تو جوز ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے اور یہ خلفاء شان بڑی اینکی مگر جو تخت کے وزاراء ہوں شہزادوں جیسے تو نہیں ہوتے تو اس نے کہا کہ پھر سب سے افضل مان لو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء علیہ وسلم کے بعد مگر حسنین کریمین سے افضل نہیں ہیں یہ اس نے کہا اور مسئلہ آلہ حضرت تک پہنچا تو یہ شہزادہ ہونے والی دلیل دیکھ کہتا ہے تو معلوم ہوا کہ حسنین رضی اللہ تعالی عنہ خلفاء اربار دوان اللہ تعالی عنہ مجمعین سے افضل ہیں اس پر عمر کہتا ہے یعنی جن کا سوال آ گیا زیاد یہ کہہ رہا تھا جس طرح عوام لوگ تھڑے بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہیں عمر نے کہا کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبہ کے بعد میں ہیں تو کیا حسنین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد سے بھی افضل ہو جائیں گے کیونکہ مولا علی تو جز نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمہ تو جز ہیں اولادِ رسول حسنین کریمہ تو ہیں مولا علی اولادِ رسول علیہ السلام تو نہیں تو پھر جس دلیل کی بنیاد پر اس انپڑ بندے نے روکا اس زید کو کہ جس بنیاد پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ باقی سب سے افضل ہیں مگر حسنین کریمہ ان سے نہیں چونکہ حسنین کریمہ میں جزئیت رسول علیہ السلام ہے جو بل یقین معتبر ہے اس کی بڑی شان ہے آل سنت کے نزدی لیکن اس مسئلے میں وہ زید غلط کہہ رہا تھا کہ حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ علال اطلاق رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہیں اب یہاں ایک سوال ہے آل حضرت کا جواب سوئے آپ فرماتے ہیں اگر وہ یہ کہتا کہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما باوجہ جزئیت کریمہ ایک فضل جزئی حضرت عالیہ خلفاء اربا رضی اللہ تعالی عنہ پر رکھتے ہیں اور مرتبہ خلفاء کا ہی آزم والا ہے لیکن جزئی فضیلت یہ انہی کی ہے جزئیت والا شرف خلفاء اربا کو وہ شرف حاصل نہیں لیکن یہ ہے جزئی فضیلت فرماتے ہیں اگر اس بیس پر وہ کہتا کہ یہ ان کی ایک جزئی فضیلت ہے حسنین کریمین کی لیکن مرتبہ خلفاء کا ہی آزم ہے کہ علال اطلاق جب خلفاء اور حسنین کریمین کا تقابل ہوگا تو متلکاً افضل خلفاء اربا کو ہی کہا جائے گا یا حضرت کا فتوہ آپ فرماتے ہیں اب یہ جو اصل جزئیت کا مقام ہے وہ مانا جزئیت کی فضیلت مانی کہ وہ یقیناً ہے مگر اس جزئیت سے شہزادہ ہونے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے سے یہ ان کو ایک جزئی فضیلت ضرور ملی مگر افضل پھر بھی خلفاء ارباہ ہیں فرماتے ہیں مگر اس نے یعنی زید نے اپنی جہالت سے فضل کلی سبتین کو دیا کہ حسنین کریمین سبتین ہیں یہ کلی طور پر افضل ہیں نبیوں کے بعد خلفاء ارباہ سے یہ افضل ہیں اور افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام ابو بکر صدیق کو عام مقصوص منہ الباز ٹھہرایا اور انہیں کہ ان کو حسنین کریمین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم مولا علی سے افضل کہا جب خلفاء ارباہ سے افضل ہے تو خلفاء ارباہ میں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ہے فرماتے ہیں یہ سب باطل ہے اور خلاف اہل سنت ہے اس عقیدہ باطلہ سے توبہ فرض ہے یہ مجموری ہے ہمیں کہ اگر یہ نہ بیان کریں تو کتنے لوگ جہنم چلے جائیں گے شریعت سیادت کو ماننے کی بھی شرطیں رکھتی ہے جیسے نماز کی فضیلت کے ساتھ شرائط لازم ہے یہ نہیں کہ جب فضیلت ہے تو جیسی بھی ہو قبول ہی ہو نہیں ہے نہیں وہ محبت احلِ بیعت جو شریعت سے ٹکرار ہی ہو اس محبت احلِ بیعت کو جنت کی ٹکٹ نہیں کہا جاتا بلکہ دوزک کا راستہ کہا جاتا جو حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے اب مسئلہ کیا تھا ایک شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسنین کریمین کو افضل مان رہا تھا تو آل حضرت کہتے ہیں اس پہ توبہ فرض ہے یعنی حسنین کریمین کو حضرت صدیق اکبر سے وہ افضل مان رہا تھا تو کہا اس پہ توبہ فرض ہے اور پھر اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ نے اس میں داخل کی آپ فرماتے ہیں جس نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دیا اس پہ توبہ فرض ہے ورنہ وہ سننی نہیں ورنہ وہ سننی نہیں یہ سننی غیر سننی کا فرق ہے سننی سعادت کے شرف کو ہر شرف جو نصف کا اس پر مقدم مانتے ہیں مگر ایک شرف اس سے بھی مقدم ہے جو حسنین کریمین سے زیادہ خلفہ اربا کو حاصل تھا اور اس کو شرف علم اور شرف فضل علم سے تعبیر کیا جاتا ہے کہتے ہیں ورنہ وہ سننی نہیں اور اس کی دلیل محض مردود و زلیل کیا دلیل کہ خلفات و تخت کے وزارہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف شہزادگان ہیں اور شہزادے جو ہیں ان کی شان بڑی ہوتی ہے وزیروں سے عام ہمارے کلچر کے لحاظ سے بھی یہی بات کی جاتی ہے لیکن شریعت کیا کہتی ہے اعلیٰ حض فرماتے ہیں کہ اگر جزئیت موجب افضلیت مرتبہ انداللہ ہو تو آج کل کے اپنے زمانے کے عرض کہتے ہیں آج کل کے بھی سارے میر میر ہیں سادا آج کل کے سارے میر میر صاحب اگرچہ کیسے ہی فسک و فجور میں مبتلا ہوں اللہ کے نزدیک وہ مولا علی سے بھی افضل ہونے چاہیں آج کے سید جیسے بھی ہوں جزئیت تو ہے اگر سچے سید ہے خواہ وہ جزئیت آکے لاکھ میں حصے میں آ جائے جزئیت تو ہے اور اس کا سٹیٹس ہے اس کا شرف ہے لیکن اس کو بیس بنانا کلی فضیلت کی اس سے لازم آیا گا کہ آج کے معاشرے کا بدعمل سید جو فاسق بھی ہے وہ فاجر بھی ہے اس کو مولا علی سے افضل مانا جائے زہد کی دلیل کے انتیجے میں کیونکہ وہ تو جزر ہے مولا علی تو جزر نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی یہ بات باقاعدہ محمود شاہ ویلیاں والا جو ہے یہ جس کے ٹوٹ ہیں آگے عبدالقادر شاہ اور ریاض شاہ اور اب یہ لعان شاہ اور غلام ویدین اس نے اپنے کتاب میں یہ لکھی تھی اور امام آزم ابو انیفہ بیٹھ کی تھی کہ یہ جو فضل علم کو فضل نصب سے زیادہ مانتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا ادھر بریلی کے تاجدار ہوب ہوب اسی مقام پہ آ کے دفاع کر رہے تھے اور محمود شاہ جس پہ آج یہ کئی لوگ شامل ہو گئے اور کچھ بولنی رہے کہ سادات ہیں سادات ہیں حال حضر نے فرمایا پھر تو یہ لازم آئے گا کہ کوئی شرابی زانی آج کا کہہ راتا سید ہو کہ آجا یہ مولا علی زفضل ہے چونکہ وہ تو جز نہیں تھے اور یہ جز ہے لکھا ہے محمود شاہ میرے پاس مکمل مواد موجود اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جزیت کے شرف کو کوئی چیز نہیں پہنچتی پھر کہنے لگا آج کا جیسا بھی سید ہو خازانی ہو بدکار ہو کہنے لگا ابو بکر صدیق سے افضل ہے بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں برک و شرر سے ملے ہو یعنی ادھر اعلیٰ حضرت وہ لکھ رہتے اور یہ بالکل اپوزٹ لکھ رہا تھا اور اس ٹولے کو شروع سے آیا نہیں بس ایک سید کارڈ ناجائز استعمال کر کے کہ سید نہیں تو پھر کچھ نہیں خواہ وہ ابو حنیفہ ہو سید نہیں تو پھر کچھ نہیں خواہ وہ امام بخاری ہو سید نہیں تو کچھ نہیں خواہ وہ امام احمد رضا ہو تو یہ چھوڑیں گے پیچھے کسی یہ آج جو پھونکے ہیں امام احمد رضا کو یہ گند پرانا تھا عام لوگوں کو پتا نہیں لیکن ہمارے پاس اللہ کے فضل سے تھرما میٹر ہے اور سیدہ زہرہ صدیق کبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و السلام اللہ علیہ ان کے فضق والے مسئلے میں ذرہ پھر بھی توہین نہیں تھی صرف سبب یہ تھا کہ امام احمد رضا پہ حملہ کرنے کے لیے گیٹ پہ کھڑے ہوئے باڈی گارڈ کچھ خریدے گئے اور کچھ کو ویسے ڈیمج کرنے کی کوشش کی گئی لیکن بکنے والے بک گئے ہم پھر بھی سارے کورس کار کے جلوں کے سامنے حق کا جو محافظ ہے وہ ہر بوجھ سے آزاد ہے فرمانے لگے کہ شرف علم اب اس میں آج ہم اپنا کوئی لوہ نہیں مرمان چاہتے کسی سید کے مقابلے میں لیکن ابو حنیفہ سے ساری چودہ صدیوں میں جس پر ہر مسجد میں جماعت ہوتی رہی ہے آل حضر نے باقاعدہ وہ عبارتیں لکھی کیوں نہیں کھڑا کیا گیا سید کو مسلح پر کہ چلو جیسا بھی ہے سید تو ہے جماعت یہ کرا ہے جب امامت سغرہ کے اندر اس شرط رکھا گیا تو امامت کبرہ میں بھی صدیق اکبر کا مقابل آپ فرماتے ہیں اللہ کا فرمان قل حل اللہ جنہ اتو للم درجات یہ لکھ کر فرماتے ہیں تو اند اللہ فضل علم فضل نصب سے اشرف و آزم ہے یہ میر صاحب کہ عالم نہ ہوں اگرچہ سالے ہوں اب تو اس نے لکھ دیا مامود اگرچہ زان نہیں ہوں شراب بھی آلہ نے کہا یہ میر صاحب میر صاحب ہے سید صاحب یہ میر صاحب کہ عالم نہ ہوں اگرچہ سالے ہوں آج کل کے عالم سنی سید عقیدہ کے مرتبہ کو شرن نہیں پہنچتے اس وجہ سے آج بھونکے ہیں یہ لوگ امام محمد رضا تو یہ لکھ مسئلہ کہ حضرت جو قرآن و سنت کا خلاص ہے اور آلات فرماتے ہوں اگرچہ سالے ہوں آج کل کے عالم آج کل کے وہ پہلے عالم تو بڑے ہو گئے آج کل کے عالم سنی سید عقیدہ کے مرتبہ کو شرن نہیں پہنچتے نہ کہ ایمہ نہ کہ صحابہ نہ کہ مولا علی نہ کہ صدیق فاروق رضی اللہ یعنی ادھر لازم آ رہا تھا کہ سالے تو کیا بدکار بندہ فاش کو فاجر ہو سید تو وہ صدیق اکبر سے بھی مولا علی سے بھی افضل ہے اور حدیث اور قرآن سے پتا چلا کہ وہ پہلی حسنیات در کنار آج کے زمانے کے سنی سیع العقیدہ اس سے بھی